پیخ پیخ کو کہنا سکت کے اچال مورت انپاو پرکاس ہم تو جکہ جے کوٹ انڈر انڈران شاہ شاہان گنیج ترپامن مہیپ سور نار اسور نیت نیت وان ترین کہت تاو سرب نام کتھے کون کرم نام برنت سومت جیت جیو پینڈ سب تیرا تُو انتر جامی پرک پگوان دا سن دا سکھے جان نانک جیہا تُو کرائیں تیہا ہم کریں وکھیان دا سن دا سکھے جان نانک جیہا تُو کرائیں تیہا ہم کریں وکھیان بیشو مار اتھا اگنت اتولے جیہاں بولاو تیہاں نانک دا سکھے جان نانک دا سکھے جان نانک بولے ساہب جیو شلوک محلہ پہلا سرب جوئے اگچھ میں دوک کنیرو آتھ کالر لادس سار لانگھڑا لاب نا پونجی ساتھ سرب جوئے اگچھ میں دوک کنیرو آتھ کالر لادس سار لانگھڑا لاب نا پونجی ساتھ محلہ پہلا پونجی ساتھ جو نام توں اکھٹو درب اپار نانک وکھر نرم لو محلہ پہلا محلہ پہلا محلہ پہلا محلہ پہلا اپے پینڈ سباریون ویچ ناو ند نام ایک اپے پرم پلائینا تینا نیفل کام اکنی گرمک بجیہ ہر آتم رام اکنی سوڑکے مانے آن ہر آتم کام انتر ہار رانگ اپجیہ گایا ہار گون نام اکنی سوڑکے مانے آن ہر آتم کام انتر ہار رانگ اپجیہ گایا ہار گون نام واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹال چور شتر اتے سنگھاسن دے مالک بانی کے بوہتھ سرب سانجی والتہ دے پرتیق شبد گروہ تان تان ساہب شری گروہ گرنشہ مہارات جی دی پاون پویتر حضوری زاہر پیر جگت گروہ بابا شری گروہ نانک دے مہارات جی تے دال پنجن گروہ سور ماں بڑ جو دھا بہو پاروپکاری ساتھ گروہ شری گروہ ہرگبینشہ مہارات جی دی پویتر چرنشو پرابت مہان پویتر اتیہاسک استھان گردوارہ شری دم دمہ ساحب دگری لدیانا نوکھے سبائیمان بہت ہی ستکاریو گروہ سواری ساتھ سنگج جی وڈپاگے ہو جو پراتے کال نیند آلس آدھا ترک تیار کر کے گروہ دربارویج پہنچ کے آپ جی نے گروہ کیان دی مبارک رسناتوں گربانین دے منور کیرتن سرون کر کے لاہ پراپت کیتے ہن حضور ساریاں سنگتان دیاں تن من دھن کر کے کیتیاں ہویاں سیواما ارپن کیتیاں ہویاں بھیٹاما آپ نے در قبول فرماؤن سبنا دیاں شب منو بھاونا ماں گرمت انسار سمپورن ہون جی تو آو ساتھ سنگت جو ستگرو جی دی محرامت تے آپ سنگت دی اسیش نال اس پاون ستھان تے شریگرو گرنچ سا ماراج جی دے پویتر بچنا دی لڑی بار کتھا وچار دا سلسلہ نرنتر جاری ہے اس ادھین آج دی ترم والے تین شلوک تے ایک پوڑی دی وچار اسی سارے گرو چرنا وچ بے کے سانجی کرندہ یتن کریے اس تو پہلہ سیوادار بینتیاں شروع کرے جی روزانہ دی ترہاں ساتھ سنگت مان دی ایک آگرطہ تے رسنہ دی پویتر تا واسطے ساری سنگت کرو جی تے پیار پہ جو اکٹھے ہو کے اچارن کرو اتے آکھو جی ساتھنام سرے پھر آکھو جی ساتھنام سرے ویچار دین جو سیٹ ہے تین شلوک تے ایک پوڑی دا اس دے ارمبک شلوک وچ حضور گرنانک صاحب دے جو سکھن ہن او ایک وار میں فر آپ جی دی نظر کر دیا حضور دا فرمان ہے سر بے جو اگچھ میں دوخ کنیرو آت جو اے شبت جیڑا ایتھے ججے نو ہوڑا ایڈی نو شیاری ناڑ آیا اے دے ارث نے ویکھنا تکنا کیا بات ہے اگچھ میں شبت جیڑا اے دے ارث نے نا ناشون والا جہاں نا ناشون والی ساسنگت سنسار ناشون نا ناشون والا ہے او ناشی نہیں سنسار ناشون والا ہے نرنکار او ناشی ہے اور اسی عام طور تے سنسار نو او ناشی سمجھنے ہیں تے نرنکار نو کسے ٹاوے نو چھاڑ کے چیتا کدھی کیتا ہی کوئی نہیں گا مرج کے انجھنے جیڑا بندہ سنسار نو صدیوی سمجھ لیندہ ہے اگچھ میں گچھم ایک تھا تو دوجی تھا تے دپارچر کرنا پرستان کرنا چلے جانا سنس کی ہے ختم ہو جانا اگیتر ایڑا بلکل پاوانو اُلٹ کر دیندہ اگچھ میں جیڑا دپارچر نہیں کردہ چلائے مان نئی ہے جیڑا جاندہ نہیں ناش نیندہ جیڑا سنسار نو اے سمجھ دے بھی سنسار چلائے مان نئی سنسار ناش نیندہ سنسار تیس دیوی ہے اونو بڑا رونا پہندا ہے سربے جوئے اگچھ میں دوکھ کنیرو آت ایتھے آت دیرتھ مایا نئی آت دیرتھنے ہے اونو بڑا رونا پہندا ہے بڑا ہی رونا پہندا ہے کننو جیڑا اے سنسار نو سدیوی سمجھ لیندہ اینے کھاتم نئی ہونا اور کھاتم نئی ہونا ساڈیاں کھاں دے سامنے کھاتم ہو رہا ہور تے ہور ساسنگت یہ جیڑا سنسار ہے یہ جیڑا بڑھماند ہے یہ جیڑے وکھرے وکھرے ساور مانڈل نے جس طرح ساڈا ساور مانڈل ہے او دا ہیسا پریتھوی ہے او دا ہیسا سورج ہے او دا ہیسا چندرما ہے او دا ہیسا کچھ ہور بھی بڑھماند بے چتارے آدھکنے اینہ دے سمو نو ہرلا کے وگیانی انو ایک ساور مانڈل کہیں دے تو جے بھے سارے بڑھماند دی گل نہ کرا صرف اپنے ساور مانڈل دی گل کرا جس ساور مانڈل نو اسی ریلیٹرڈ آن اس ساور مانڈل دا جنامی سماج ہے پریتھوی ہے چندرما ہے شورج ہے اور کچھ ہور گرہ اتے اوپ گرہ نے اینہ سارے آنوں ملا کے ایک ساور مانڈل باندہ ہے تو گروسواری ساہ سنگت یہ جڑا ساور مانڈل ہے یہ دا ہر ایک حصہ کاٹ رہے ہیں سائنس آہستہ آہستہ ہولی ہولی ترقی کر رہی ہے اور کوئی جمانہ سی جدوں سائنس دانہ نے کھوج کر کے دسیابی جڑا سورج ہے نا سا سنگت سورج اے دا کھیتر فل کٹ رہے ہیں اس دن اے خبر سرکھیاں چاہی سی کئی دھاکے بیٹ گئے نے ناسا دے سائنس دانہ دی اے کارڈ سی اور اس دن اس خبر نو ساریاں اخبارہ نے فرنٹ پیج دے اکتے جگہ دیتی سی اور خبر اے سی کہ سورج کٹ رہے ہیں چندرما کٹ رہے ہیں ترتی کٹ رہے ہیں تارے وی ایون کٹ رہے ہیں بڑے پربابت ہوئے ہی لوگاں کھیا کیا بات ہے سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے پر سائنس نے ترقی کیتی مبارک ہے پر جتھوں تک سنسار دے کٹن دی گر لے وہ بانی کر تھا تھا تے کہہ رہے نے بس سنسار چلائے مانے سنسار نیستو نابوت ہون والا ہے یہ تل تل کر کے موت دے قریب پہنچ رہے ہیں سری راگویچ گرنانک صاحب دی سب تو اکھیر لی اشت پدی دا سب تو اکھیر لہ پدہ حضور دا فرمان دین راو چلائے چلائے میں نے چلائے مان چلائے مان میں نے ناش ونت حضور کہندے دین راو چلائے دین نہیں رہے گا کیونکہ سورجی نہیں رہے گا نیس ساس چلائے رات پہ چندرمہ می چلائے مان نے کٹ رہنے منفی ہو رہنے مائنس ہو رہنے عمرت بانی دین راو چلائے نیس ساس چلائے ایون تار کا لاکھ پلوئے لکھان تارے جڑے برہمانڈویچ نظر آن دینے اے پلوئے میں نے چلائے مان نے ناش ونت نے کٹ رہے نے مقام وہ ہی ایک ہے نان کا سچ بگوئے مقام کہندے نے پلیس نو جگہ نو ہمیشہ رہن والی جگہ جڑی یہ وہ صرف اکال پر اکھدہ ٹکانہ ہے باقی سارا کچھ سمیں دین ناش ہو جائے گا اور حضور کہندے نے اسی اس سنسارنو صدیوی سمجھ لیا ہے پرتوی دے اکتے کسے کھٹے تے زمین ہے دکان ہے مکان ہے یہ میری ہے سنو حضور سمجھان دے رہے ہیں جب تو پرتوی ہی نہ رہی تے تیرا دکان مکان کی تے رہے گا ایک دن پرتوی نے ناش ہو جانا ہے یہ ناش ونت ہے یہ دی پکڑ مضبوط نہ کر سگو یہ دی پکڑ ٹلی کر جے کو یہ دی پکڑ مضبوط کرے گا تو حضور کہنے لگے دوکھ کنیرو آتھ انو بڑا رونا پائے گا جدو اے چیجا منوک کنوک کھوس دیا نے پا میں جیندے جی خسن پا میں مر لگیاں خسن او دو پھر منوک اے دے مو دے وچھ روندہ بڑے یتن کر کر کے میں اے پراپت کی تیاں سن جدو حضور بچن کر دے نے بھی انتکال جو مندر سمرے ایسی چنتا میں جے مرے پریت جون وال والا ہوتا کی سینسے دیکھو تار بنانا بری گل نہیں کمفرٹیبل کار بنانا اچھا بنانا بری گل نہیں بشرتے کے زائز ٹانگ نل امانداری دے پیسے نل اور وے تمسار اڈیاں چکفار نی لینی چاہی دا پر ہون میندکار کے پنجہ گاز دا بنایا چھوٹا لگا پنجہ تردہ بنایا چھوٹا لگا سو دا بنایا چھوٹا لگا دو سو دا بنایا چھوٹا لگا پانچ سو دا بنایا چھوٹا لگا ہزار گاز دا بنایا چھوٹا لگا دو ہزار گائزدہ بنایا ساری عمر مکان ٹاٹا کے بنان چلے ہو چلے آ مکان تیرے واسطے سن تو مکانہ واسطے تھوڑا سن تین چار تے تو بدل لینے تے جی تین چار ہور بدل دے موڈ چے مکان ہی بدل دا رہے گا کہ جو کرنا آیا سن وہ بھی کریں گا کپڑے ساڑے واسطے نہیں اسی کپڑیاں واسطے نہیں کار ساڑے واسطے اسی کار واسطے نہیں کار ساڑے واسطے اسی کار واسطے نہیں اسی تے کارجو کے ہو کے رہ گئے ساری عمر سیمن ٹوٹو کے بجری ٹوٹو کے سریا ٹوٹو کے اٹنا ٹوٹو کے ساری ارجہ سارے سواس اسے پاس ہی خرج کر دیتے کار بنانا بری گل نہیں پر کارجیون دا پرجوجن نہیں ہونا چاہی گا پر ساری عمر دا تے لادی تی کار بنایا بڑا وڈا بنایا بڑا مہنگا بنایا ہون تھوڑا جا چائن آیا بھی کافی وڈیا ارام کر رہا سی تیان چھات وال سی لمحے پیدا ویک رہا سی چھات وال بجلی دے اپکرنا وال کندہ وال پردیا وال ڈاکٹر دی گل چیتا آگی وہ کہہ رہے ہاں سی بھی تسی ہفتہ دو ہفتے تو باد نہیں کڑو گے ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہی اکھ لگاو خو ساری عمر دا تے لاکے مکان بنایا ہے ہونو وسندہ سما آیا تے انت سما نیڑے آگیا ہے اور اس دیواراں والے پردیاں والے ویک رہا ہے اور اس طرح دیکھ دیا دیکھ دیا پران جڑے سن نکل گیا ہے سرط مکان ویچ رہ گئی اور حضور کہنے نے انتقال جو مندر سمرے ایسی چنتہ میں جے مرے پریت جون وال وال آتا رہے جیندے جیتے نہیں رہ سکیا ہونو سریر خوش گیا ہونے دی روح ہونہ کندہ چوازی دی پھر دی میں بنایا ہے میں نہیں یہ دے چو نکلنا پریت جون وال وال آتا رہے یہ ناشونت ہے یہ دی پکڑ ٹلی کر دینی چاہی دی دنیا ویچ پرونہ دعوہ چھڑ رہے لا دعوے یہ تھے پرون چاری وانگو روے دعوے نہ کرے جس طرح کسے ہوتل ویچ کمرہ لے کے رات رہی نہیں آ اگلے دن ہوتل دیا بیڈ سیٹ سرانے خور سمان بیگ اتنی ہسی پاندے کیونکہ سنو پتا ہے بھئی یہ سب کچھ ہوتل دا ہے ایک رات واسطے ہسی رینٹ دیتا ہے اسی طرح سنسار نو ایک آر جی ٹکانہ ہسی سمجھیے کچھ دین رینٹ واسطے مالک نے کار دیتا ہے ریکریشن واسطے پتی پتنی تیاں پتر ماں پہ وہ پہن پرا دیتے ہیں بھئی یہ تھے یہ دل لگا رہے اداس نہ ہوئے یہاں تان جوبن آر سوت دارہ پیکھن کو جو دائے ہو یہ دنیا تانے نا پوکٹ ویچ تان جوبن جوانی سوت پتر دارہ اس تری مہراج کہیں دے تینوں تان دیتے سان بھی تیرا دل لگا رہے تے توں انہوں جب آمار کے بیٹھ گئے ہیں انہوں دی سادو پیوگ کار نا دو رو پیوگ نا کار انہیں کو انہوں پکڑ بنا جنہیں کو دو خدائی نہیں تو جادی پکڑ بنا لینا ہے اور انہوں تکلیف دین دیئے یہ سب کچھ تیرے ریکریشن واسطے سی منورنجن واسطے سی توں کوٹ کے پکڑ کے بیٹھ کے کچھ جمعہ واریاں نبانیاں سن پر تو گمگین ہو جاننا ہے تو میں پھر اپنے نکتے تھے آوان گرمکھو حضور بکشش کا رہنے سربے جوئے سربے میں نے سارا کو جوئے میں نے ویکھنا جو کچھ بھی ہسی ویکھ رہے ہیں اگچھ مین یہ نو جیڑا بندہ نا چلائے مان سمید ہے سمیدہ بھی یہ ختم نہیں ہونا دوخ کا نیرو آتھ وہ نو بڑا رونا پائے گا جیڑا یہ سمید ہے بھے یہ چلائے مانے یہ ناش ہو جانا ہے یہ دشتہ سنسار نہیں رہنا یہ نو بانیکارہ نے ہارچندہوری لکھیا تسی کیتے انسائیکلوپیڈیا آف سیکھ لٹریچر کڑو مہان کوش وہ دے تسی ہائے تو لب دے لب دے لب دے لب دے ہارچندہوری تے پہنچ جو بھئی آخر ہارچندہوری ہے کی ہارچندہوری آشمان دے ویچ وسیعوی نگری اے میں گرمیاں دے ویچ پورے وشب دے ویچ دو جگہ تے نظر ہون دی ہے ایک یورپ دے ویچ ایک سمندر دا علاقہ ہے او تھے ایک ہندوستان دا جیڑا حریانہ سٹیٹ ہے او دا ڈسٹک حسار جیڑا ہے او تھے تسی مئی دے دنہ ویچ جاؤ شکرد پہرے تے تو انہوں سڑکان دے او تھے دوروں ایک پلے کھا جا پھوے گا بھی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے بڑا نگر بس سے ہے پر جمیں جمیں تسی نیڑے جاؤگے پتا لگے گا بھی سپیس ایتے تھے کوش بھی نہیں اینوہ ہارچندہوری کہیں دے اینا دو جگہ دا باقیدہ ڈکشنریچ جی کرے بھی او تھے این نظر آن دیا نے او دو نہیں بھی آج تو سو سال پہلی آج آج بھی گرمیاں دے ویچ کچھ کھاش جڑے رتانے او دو او نظر آن دیا نے پاہ ہارچندہوری او چیز جڑی ہے نہیں پر تھوڑی دیر لی پلے کھا پان دیئے سنسار نوہ ہارچندہوری تاں لکھے ہے بھی سنسار بھی ہے نہیں پر تھوڑے چیر واستے سنوہ نظر آن دا اسی انوہ صدیوی سمجھنے پر اس صدیوی ہے نہیں حضور بکشش کر رہے ہیں سرب ہے جوئے اگچھ می ساڑے آلیت والے جو کچھ بھی سنوہ دیس رہے ہیں سارے کچھنوں جننوں اسی جوئے میں نے تاکنے یا ویکنے یا اگچھ می اے اگچھ می اے نا ناشو انوہ ہارے ہیں اسی یہ سمجھنے ہیں جدوں کے ناشو انوہ ہارے ہیں جیڑا بندہ سنسار نوہ صدیوی سمجھ دائے گرنانک صاحب سچے پاتھ چاہے ہیں کہ اندھے دوکھ کنے رو آتھ آتھ دے تھے ارثم آیا نہیں کرنسی نہیں رزق نہیں آتھ میں نے ہے انوہ بڑا رونا پہے گا پشتانا پہے گا کیونکہ گرنانک صاحب دا سدانت ہے کود راجہ کود پرجہ کود سب سنسار کود میں نے ناشو انت یہ سب کچھ ناشو انت ہے کود منڈپ کود ماری کود بیسنہار کود مییا کود بیبی کھاپ ہوئے پھر کہنے کود کود ہے نیو لگا وستریا کرتار کس نال کیچے دوستی سب جگ چلنہار سب چلائے مانے چلنہارے اسی کہنے ابھی اگچمی ہے نا چلائے مانے ناشو نہیں ہونا حضور کہنے نے جڑا اُلٹی گال سمجھ دا اونو پھر بڑا رونا پہن دا دوخ کنے رو روئے بڑا دوخ بڑا رونا پہن دا کانگرو نانک صاحب سچے پاتشا پرمگاڑ ساڑے توڑ دے رحمتہ کردے تے مارک درشن کردے ہوئے فرمان کردے نا کالر لادس ساچ لانگنو پاو آسی او چیزیں کٹھییاں کر رہے ہیں او چیزیں سٹور کر رہے ہیں جیڑیاں چیزیں نال نبڑیاں کوئی نہیں گیا جو نال نبڑنا ہے او تے ٹاوے نے تو اڈے ورگے گرمک پیارے جیڑے نیند آلس آت دا تیاغ کر کے کران دے سکھ تیاغ کے تے کڑی دو کڑیاں گرو کی سنگت ویچ بہن دے نے زیادہ تار تے او نے جیڑے سویرے اٹھے نے تے اینی پھرستوی نہیں بھی چلو تُرے تُرے جاندے گردوارے مطھا ہی ٹیک دی حالانکہ مطھا ٹیکنا کافی نہیں میں بینتی کر دیا ساتگورنو ساب کو ویک دا جیتا جگت سنسار ڈٹھے مکتنا ہوئی جچر شبد نہ کرے بچا پر چلو جیڑا بیلکل آوندہ ہی نہیں ہو دے نالو تے جیڑا پرکرما کارکے ٹور جاندہ وہ بھی چنگا ہے نا زندگی بیلکل ایک پاس سڑے سویر تو شام تے جنم تو مو تک ہائے پیسہ کٹھے کردہ ہے سنسار وچ کچھ او نو پھوگدہ ہے پر اے سچائی ہے یہ کرنسی پر لوگ بیچ نہیں چال دی یہ کرنسی صرف لوگ بیچ چال دی اس وقت سے سنسار خبردار کیتا بانی کارہ نے تے آکھیا ساتھ نا چال لائے بین پجن مر جا جیڑی مایا ہے جیڑی بکھے ہے حضور کہنے گے بکھے سگلی شار ہر ہر نام کمامنا نانک اے تانسار سار دیر تھندنے سمال اس تاندی سمال کر اے لوگ پر لوگ بیچ سہتہ کر دے